آفیسر ایوارڈس میں سب پہلے ایک حدل عزیز شخصیت ہیں آپ سابق سیکیٹری انڈسٹریز موجودہ سیکیٹری جن جی اے یعنی جنرل ایڈمیسٹریشن ابھی ابھی ان کا تبادلہ ہوا ہے آپ اسپیشل سیکیٹری ہیلتھ رہے ڈی جی سندھ سیویل سرویسز اینڈ لوکل گورنمنٹ اکیڈمی ٹنڈو جام رہے ڈی جی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی رہے گورنمنٹ آف سندھ میں آپ سیکیٹری کوپریشن رہے آپ کے محنتیں قابل تحسین قابل احترام اور میں انہیں شاہ سائین کے ایک خوبصورت بیعت جس کو ہم سندھ کہتے ہیں سندھی میں اس سے بلاؤں گا کیونکہ وہ سندھ سے بھی محبت کرنے والے ہیں سندھ کے بیٹے ہیں جو گیڑا جہان میں نوری آئی ناری بری جنباری آؤں نا جیند سنرے خواتین و حضرات آپ کی زورداد تعلیم کے گونچ میں ایوارڈ وصول کریں گے جناب نسیم الغنی سہتو صاحب موسیقی 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 تمام موسیقی اسلام علیکم ایکسیلنس کلپ کے ایکسیلنس کلپ میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے سلائک سمجھا اور یہ ایوارڈ مجھے دیا میرے خیال میں ہمارے بہت اچھے اور کامپیٹنٹ آفیسرز ہیں جو مجھ سے زیادہ بہتر فرم کر رہے ہیں ان کو بھی یہ بلکل اپریسیشن ملنے کی ضرورت ہے اور سب کو ملے گی اور ملنی چاہیے ایکسلنس کلب کی روایت بہت اچھی ہے چونکہ اس کے علاوہ میرے خیال میں کہیں پہ بھی گورنمنٹ آف سن کے آفیسرز کو اور اب تو باقی آفیسرز کو بھی ایوارڈ یا اپسیسیشن نہیں مل رہی ہمیں صرف کرٹیسزم ملتی ہے میڈیا میں میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیا کتنا آرگنائزد ہے کرٹیسزم کرنے کے میں جب مجھے چارج ملا دی جی بلڈنگ کنٹرول آثارٹی کا جس پہ آپ لوگ دو بلڈر بھی دوست بیٹھے ہیں وہاں پہ صرف اخباریں چھپتی ہیں سن بلڈنگ کے لیے اس ادارے کے لیے اخباریں چھپتی ہیں سیکولیٹ ہوتی ہیں اپینین بنانے کی کوشش کی جاتی ہے پھر واتس اپ پہ چڑھا دیتے ہیں اس طرح سے پریشرائز کر کے بلیک میل کیا جاتا ہے اب ادارے جو صاحب کو کے خلاف جو ہوا ہے اس کے بعد جو رییکشن میں ہوا تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو آئی ریلی اپریشیٹ بہت زیادہ بات نہیں کروں گا بہت شکریہ جناب نصیم الگنی صحت و سامن